پاکستان کا بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف کو آج کونسلر اسائی دینے کا اعلان بھارتی سفارت خانے کے حکام آج کلبوشن جادیف سے ملاقات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا ٹویٹر پیغام لکھا کونسلر اسائی پاکستانی قوانین ویانہ کنونشن اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تحت دی جارہی ہیں پاکستان کے کامیاب سفارتکاری کے اثرات یورپی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمیر پر آج بحث ہوگی انسانی حقوق پامالیوں پر رپورٹ پیش کی جائے گی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا وزیر عاظم عمران خان نے بھارت کا چہرہ بے نقاب کر دیا بھارت کو ہر میدان میں شکست ہو رہی ہے نو ستمبر کہو جنیوہ میں ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہے کشمیر اقوائم متحدہ کے ایجنڈے میں ہے آج الحمدللہ یورپیان پارلیمنٹ میں کشمیر کو زیر پیس لائے جا رہا ہے بھارت کے وزیر خارجہ خاص طور پر کہے تھے یورپیان یونین کی وزیر خارجہ پیپلیکہ موگرینی سے ملنے تاکہ اس کو ایجنڈے سے نکالا جائے جنید رمودی ہٹلر کی پولسیوں پر گامزن ہے بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے بھارت اندرونی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہے وہاں الہدگی کی تحریکیں چل چکی ہیں وفاقی وزیر فواد چہدری کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں نہیں اپوزیشن چاہتی ہے زرداری اور نواز خریف سے پیسے نہ لیے جائے وزیر آزم عمران خان آج لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے گورنر پنجاب اور وزیر آلہ سے ملاقات ہوگی وزیر آزم صوبائی حکومتی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں گے عمران خان لاہور میں اس سے کمیونٹی کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے جج ارشد ملک ویڈیو سکینل کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تحقیقاتی ریپورٹ عدالت میں پیش سائبر کرائم کورٹ نے ملزمان کی عبوری زمانتیں خارج کر دی ناصر جنجو آخورم یوسف غلام جلانی کمرہ عدالت سے نکلنے پر گرفتات میہ تارک کے جیوڈیشل ریمانڈ میں چودہ دن کی توسی عدالت کا سولہ سبتمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقنیقی خرابی چھالیس منٹ تک کاروبار نہ ہو سکا فالٹ دور کیے جانے کے بعد کاروبار کا آغاز شیر بازار میں تیزی کاروبار کے دوران انڈیکس میں تیس ہزار کی سطح بحال کراچی میں ایک بار پھر سڑک پر عدالت لگ گئی بیٹری چوری کے الزام میں لیاری کے پچیس سالہ نوجوان پر بدترین تشدد امید علی پانچ دن کومہ میں رہنے کے بعد چل بسا بہنوئی کی مدعیت میں کلہ کورت تھانے میں مقدمہ درج کراچی میں موس لدھار بارش کا ایک اور سپیل انتظامیہ کی کارکردگی کا پھر پول کھل گیا کل شام ہونے والی بارش کا پانی اب تک سڑکوں پر موجود مختلف علاقوں میں ٹرافک جیم شہری پریشان آج تین بجے سے چار بجے کے درمیان تیز بارش ہوگی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا سمندری طوفان جوریان بہماس سے ٹکرا گیا ہوا کی رفتار دو سو پچاسٹی کلومیٹر ہر طرف تباہی کی آثار طوفان آج شام کو فلوریڈا سے ٹکرائے گا چار امریکی ریاستوں میں امرچن سید نافذ کر دی گئی اور پاکستان کو آئندہ سال ہونے والے ٹوکیو اولمپکس میں پہلی انٹری مل گئی شوٹر خلیل اختر اولمپکس مقابلوں میں حصہ لیں گے موسیقی